آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت سے مصطافی ہونے کے بعد ملک کے سب سے بڑے صوبے میں نگران حکومت کا بار سید محسن رضا نکوی اور ان کی کبینہ کے سرائیہ محسن نکوی نے تیرہ ماہ کی کلیل مدت میں پنجاب میں انگنت چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اس تیز رفتاری سے کام کیا ہے جو منتخب حکومتوں کے ادوار میں کسی بھی حکومت میں ممکن نہ ہو پائے گا اور ایک ایسا میار قائم کر دیا ہے جو آنے والے حکمرانوں کے لیے کسی چیلنجز سے کم نہ ہوگا ترکیاتی کاموں کے علاوہ صوبے میں امن و امانت کی صورتحال اور پھر عام انتخابات کا کامیابی سے نکاد بھی محسن نکوی کی انتھنک کوششوں اور ویین کا مو بولتا ثبوت ہے نکوی نے نگران وزیرالہ پنجاب رہدہ سنبھالتے ہی پروٹوکول اور سیکیریٹی نہ لینے کا اعلان کیا اور تیرہ ماہ کی حکومت میں انہوں نے اور ان کی کابینہ کے کسی وزیر نے ترخوا اور سرکاری گھر نہیں لیا محسن نکوی کی ترجیحات میں صحت کا شعبہ اولین رہا اور اس کے لیے نہ صرف نئے حسطالوں کا سنگے بنیاد رکھا گیا بلکہ صوبے میں موجود پہلے سے موجود حسطالوں کے اپگریڈیشن بھی شامل ہے نگران پنجاب حکومت کے صحت کے حوالے سے اہم پروجیکٹس میں پنجاب کے بڑے حسطالوں میں علاج مولجے اور دیگر سہولتوں کو بہتر بنانے کا بڑا فیصلہ ہوا لاہور کے بڑے حسطالوں میں دو گھنٹے کے اندر دل کے مریض کی مفت انجیوگرافی کے لیے فور انجیوگرافی اور سٹنٹنگ کے سہولت کی فراہمی کا فون پروف پونٹرنگ کا سسٹم سرکاری حسطالوں کے ایم ایس کو مالی خود مختاری دینے کا فیصلہ شامل لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں فلائی اوورز، انڈرپاسے، سگنل فری کاریڈورز، لاہور رنگ روڈ کی سالان ترخیاتی پروگرام میں شمولیت، شہروں کے درمیان دو روئیہ سڑکے اور بابے آزادی واہکاب آرڈر کی اپگریڈیشن جیسے منصوبے محسن اکوی کی تیرہ ماہ کی کارکردگی کا موب و تثبوت ہیں پنجاب کی نگران حکومت میں امن و امان کے خیام کے لیے بھی بہترین خدامات کیے لاہور سمیت بڑے شہروں میں سیف سیٹی پروجیکٹس کی جدید خطوط پر تعمیر نو اور نئے شہروں میں سیف سیٹی سینٹریس کا افتتاح نئے پولیس ٹیشنز کا خیام اور پہلے سے موجود پولیس ٹیشنز کی تعمیر و ترقی پنجاب میں چالیس سمارٹ پولیس ٹیشنز بنانے کی منظوری نئے بوم ڈسپوزر ریسپونس گاڑیوں کی منظوری کچھے کے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کے علاوہ پولیس شہدہ کے بچوں کی محکمانہ بھرتی کے طریقہ کارک کو آسان بنانے کا حکم پولیس شہدہ کے خاندانوں کے لیے ایک عرب کے فنڈز کی منظوری خاندانوں کو پینتیس لاکھ مالی امداد کا اعلان شہید پولیس افسروں اور جوانوں کی بیواؤں کے لیے مالی امداد پچیس سو سے بڑھا کر پچیس ہزار روپے کرنے کے شاندار اخدامات شامل ہیں زراد کے شعبے کی ترقی اور کسان کے بحبود کے پروگرام بھی محسن اکوی کے حکومتی ترجیحات میں شامل رہے کپاس کی کاشت بڑھانے کے لیے ریسرچ کے لیے سو کروڑ روپے کے فنڈز کے خیام کا اعلان کیا گیا جسے پنجاب میں دس برس بعد پنتالیس لاکھ اکڑ اکڑ اکوے پر کپاس کاشت کا حدف شامل کیا گیا زرائی شعبے کی بہتری پیداوار میں زافے اور مارکٹ تک آسان رسائی کے لیے ٹاسک فورس برائے ذرات قائم کی گئی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے خواہد و زوابط کی بازات تب منظوری دی گئی آٹے کو ضروری اجناس کی کیٹیگری میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا پاسکو سے گندم خریدنے کے فیصلے کی منظوری زرائی تحقیق، فوڈ سیکیورٹی، فورسٹ اور لائف سٹاک ریسرچ کے حوالے سے پروگرام ان کی حکومت کے اہم اخدامات میں شامل تھے میگا پروجیکٹ کے علاوہ غریب اور نادار افراد کی بہبود کے پروگرام بھی نگران پنجاب حکومت کی خاصہ رہے رمضان میں سستی آٹے کی فراہمی خصوصی رمضان ریلیف پیکج کے ذریعے عوام کو ریلیف شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانا نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع کی فراہمی کے لیے بیرون ممالک بھیجوانے کے منصوبے پانچ بڑے شہروں میں شہریوں کی سہولت کے لیے ٹرافک لائسنس کے اجراء ای گورننس، کیبینٹ منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم کا باقاعدہ آغاز طلبہ طالبات کے لیے مفت سفری سہولتیں محکمہ سپیشلائٹ ہیلتھ کیئر اور محکمہ پرائمری اور سیکنری ہیلتھ کیئر میں ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی ایڈ ہاک پر بھرتی کے منظوری طلبہ کو سپیشل سٹوڈنٹ پیکیج سکول کی تاریخی مارت کو اصل حالت میں بہا لی طلبہ کو مفت یونیفارم، جوتے، سٹیشنڈی اور نوٹ بکس فراہم کرنے کی اصولی منظوری مہانہ سکولرشپ خیدیوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی فنکاروں کی فلاح بہبود کے لیے انڈوفمنٹ فنڈ کا خیام جیسے متعدد منصوبے عوام میں محسن اقوی کی مقبولیت کی وجہ بنے تمام اخدامات کے ساتھ سید محسن اقوی نے عوام کی سہولیات کے لیے مذہبی مقامات کے توصیعی منصوبے بھی شروع کیے جن میں حضرت داتا کنج بخش کے مزار کی توصیع کا منصوبہ بی بی پاک دامن کی بزار کی توصیع بادشاہی مسجد کی تزین و آرائش و بحالی کا پروجیکٹ شامل ہیں نگران پنجاب حکومت نے جہاں برخرفتہ ترقیاتی کام کرائے وہیں صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے بھی کئی اقدامات اٹھائے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن اقوی نے لاہور سمیت پنجاب بھر کے صحافیوں کو اپنی چھت دینے کا وعدہ کیا اور اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچایا محسن اقوی کی صوبے کی ترقی اور بہبود کے لیے تیرہ ماہ کی انتخ محنت اور لگن کے باعث متعدد منصوبے اپنی مقررہ بدس سے پہلے تکمیل ہوئے اور عوام کے ٹیک سے بننے والے منصوبوں کی لاغت میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی